اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بین بائیو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گا یہ عمل جو بھی عورت جس کسی کے لیے کرے گی اس کی قسمت بدل جائے گی گھر میں عورت چاہے ماں ہے چاہے بیوی ہے چاہے بیٹی ہے یا بین ہے وہ اس عمل کو جس کسی کے لیے کرے گی اس کے گھر میں رزق کی فروانی ہوگی اس کے نصیب کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے اس عمل کو ویسے تو ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ عمل میری ماں بینیں بیٹییں کریں ہواتین کے لیے یہ عمل خاص ہے یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ اس عمل کے بعد کوئی میری بین یہ نہیں کہے گی کہ اس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے اس کے گھر میں دولت کی تنگی ہے اس کے گھر میں پاکے ہیں متاجی سے واسطہ رہتا ہے یا ان کے اوپر کرز ہے جتنا بھی کرز ہوگا ادا ہو جائے گا اور پہلے والا راشن ابھی ہتم نہیں ہوا ہوگا کہ اللہ پاک اور عطا فرما دیں گے عمل کون سا ہے یہ عمل ایک روٹی کا عمل ہے جو میری بین یہ عمل کرنا چاہتی ہے تو آپ نے ایک روٹی پکا لینے ہیں اور اس کے آپ نے ساتھ ٹکڑے کر لینے ہیں اور ہر ٹکڑے پر آپ نے آج کے اس عمل کو بتائے گے طریقے پر پڑھ لینا ہے جس نے بھی یہ عمل کیا ہے وہ نامراد نہیں لوٹا ہے جو بھی میری بین جو بھی میری بیٹی اس عمل کو سن رہی ہے وہ اس عمل کو لازمی طور پر کر لیں مرد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن میری ہر ماں بین اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد پھر رزق اور دولت کی فروانی دیکھنا میں پہلے بھی اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کیا کرو اپنے گھر میں نماز کا احتمام کیا کرو جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اس گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کی جیب ہر وقت دولت سے بری رہتی ہے آج کل کیا دیکھا گیا ہے کہ رات کو دیر تک لوگ جاگتے ہیں اور اکثر فجر کی نماز بھی لوگوں سے چھوٹ جاتی ہے اور یاد رکھیں فجر کے وقت جو لوگ سوئے رہتے ہیں وہ اس دن کی رحمت سے محروم رہتے ہیں فجر کا وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ دیکھیں جتنے بھی چرند پرند ہیں وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں اسی طرح جو مرگے ہیں وہ صبح فجر کے وقت ازان دینا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں مخلوق میں سب سے زیادہ نعمت انسانوں کو ملی ہیں اور سب سے بڑا ناشکرہ بھی یہی ہے تو میرے پیارے بین بھائیوں ہمیشہ اللہ کو پکارو اللہ کا ذکر کرو اللہ کے حضانے بڑے ہی وسیع ہیں میرے پیارے بین بھائیوں کمزوری ہماری ہیں ہم لوگوں کے پیچھے باغتے ہیں ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ کوئی آپ کو کتنا دے سکتا ہے اگر سکا بھائی بھی ہو تو وہ بھی ایک دفعہ دے گا دو دفعہ دے گا دس دفعہ دے گا اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں دے سکتا صرف اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندے کو نوازتی ہے صرف اللہ کی ذات ہی ہے اس سے جتنا مانگو وہ اتنی خوشی سے عطا کرتی ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ انسان سے جتنا مانگو گی وہ نراض ہوگا پیٹھ پیچھے آپ کی باتیں کرے گا آپ کے حالات کو آپ کی بے بسی کو آپ کی مجبوریوں کو مزاہ کے طور پر دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گا تو کیوں نہ ہم اللہ سے ہی مانگیں مشکل سے مشکل حالات بھی ہیں تو سچے دل سے اللہ سے مانگو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ روئے گڑ گڑائے اپنے اللہ کے سامنا اور اللہ پاک اسے عطا نہ کرے کیونکہ میرا رب تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے میرا رب تو اتنا غفور و رحیم ہے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ تو میرے پیارے بین بھائیوں آج کا یہ جو عمل ہے یہ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں لیکن بلخصوص میری بہنوں نے بیٹیوں نے ماں نے کرنا ہے اس عمل کی کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں جب بھی آپ پر کوئی مشکل آئے کوئی پرشانی آئے چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہے چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہے تو آپ لوگ اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں تو انشاءاللہ خکمیابیاں آپ کا مقدر بنیں گی اس عمل میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ صبح کے وقت اس عمل کو کر لیں آپ نے اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں توجہ سے سنیے گا لیکن اس سے پہلے ان تمام سامائن سے زارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب ہی کیا وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک عدد روٹی لینے ہیں اور اس روٹی کے آپ لوگوں نے ساتھ ٹکڑے کر لینے ہیں اور اس کو کسی برطن میں ڈال کر اپنے سامنا رکھ لینا ہے سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آپ نے سات مرتبہ گیارہ مرتبہ یا پھر اکیس مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ اپنی مرضی سے پار سکتے ہیں کوئی سا بھی آپ درود پاک پار سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے جب آپ لوگ درود پاک پار لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک روٹی کا ٹکڑا لینا ہے اور اس پر اللہ رب العزت کے ان دو عصم مبارک ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے ان کو آپ نے گھٹا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یہ ایک بار ہو گیا دو بار ہو گیا یا اللہ یا رضا کو اس طرح آپ نے ان دو عصم مبارک یا اللہ یا رضا کو تسبیح کے دانوں پر ایک سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جب آپ ایک سو مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے اس روٹی کے ٹکڑے پر دم کر دینا ہے اس پر آپ نے پھونک مار لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے دوسرا روٹی کا ٹکڑا لینا ہے اس پر بھی آپ نے اسی ترتیب سے یا اللہ یا رضا کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس پر بھی آپ نے دم کر لینا ہے اس طرح آپ نے سات روٹی کے ٹکڑوں پر یا اللہ یا رضا کو سو مرتبہ پڑھ کر دم کر لینا ہے جب آپ لوگ اس عمل کو مکمل کر لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کران پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورت کو کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اکیس مرتبہ آپ سورت مرتبہ سورت کو پڑھ کر ایک روٹی کے ٹکڑے پر دم کر لیں پھر تین مرتبہ پڑھ کر دوسرے روٹی کے ٹکڑے پر دم کر لیں اور اس طرح آپ نے سات دانو پر اکیس مرتبہ سورت کو سر کو پڑھ کر آپ نے دم کر لینا ہے اور پھر آپ نے تقفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ لوگ صرف استغفر اللہ کو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں لیکن جب جب آپ نے استغفر اللہ کو پڑھ نا ہے آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنی ہے آپ کی زندگی میں جو گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں ان کو یاد کر کے ان گناہوں سے بچنے کی آپ نے پکی سچی توبہ کرنی ہے اور آخر میں پھر آپ نے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے سات مرتبہ گیارہ مرتبہ یا پھر اکیس مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس روٹی کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ نے جیسے ہی اس عمل کو مکمل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب عزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب عزت سے اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی حاجتوں کے لیے اپنی پرشانیوں کے لیے اپنی مشکلات کے لیے دعا کرنی ہے کیونکہ ایک وخی ذات جو آپ کو ہر وہ چیز عطا فرما سکتی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے طلب ہے تو آپ نے اس سے مانگتے وقت کنجوسی نہیں کرنی آپ اللہ رب عزت جتنا مانگ سکتے ہیں اتنا آپ لوگ مانگیں اللہ رب عزت بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ جسے چاہے جتنا عطا کر دے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے حضانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے تو آپ نے جن جن مقاسد کے لیے اس عمل کو کیا ہے ان کے لیے آپ لوگوں نے دعا کر لینی ہے جب آپ لوگ دعا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ان روٹی کے ٹکڑو کو صدقے کے طور پر آپ نے چرند پرند کو ڈال دینا ہے آپ ان روٹی کے ساتھ ٹکڑو کو بریق بریق ٹکڑو میں تقسیم کر کے آپ پرند کو ڈال دیں آپ چمٹیوں کو ڈال دیں جہاں پر چمٹی ہیں اس جگہ پر ڈال دیں وہ ان کو کھا لیں اور آپ کے لیے اور میرے لیے دعا کریں اسی طرح آپ لوگ چھت پر ڈال دیں کہ وہاں پر پرند ان ٹکڑو کو کھا لیں اور آپ کے لیے اور میرے لیے دعا کریں یا پھر آپ کے گھر میں کوئی بلی ہے آپ اس کو یہ ٹکڑے ڈال دیں وہ کھا لیں آپ ان بے زبان چرند پرند کو کھلائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو بے بہا عطا فرمائے گی اتنا عطا فرمائے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے میرے مولا اے میرے آقا اے میرے پرودگار جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے یا الہی جو کرزدار ہیں ان کو کرز ادا کرنے کی تفقیق عطا فرمائے ان کے لیے کوئی ایسا سبب پیدا فرما دے کہ وہ کرز کی دل دل سے نکل سکے اے میرے پرودگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا ہم سب کو سراط المستقیم پر چلنے کی تفقیق عطا فرما ہم سب کی اور ہم سب کے وزدین کی بخش شکا فرما بلخصوص ہمیں پانچ گانہ نماز ادا کرنے کی تفقیق ادا فرما حقوق اللہ اور حقوق باد کو ادا کرنے کی تفقیق ادا فرما آمین سمامی میرے پیارے بین بھائیو آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دینا ہے اللہ پاک ہم سب کا ہمی و ناصر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات خود